اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ یار میں بھی ٹھیک تھاک ہوں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایڈی ایس گراس ویلی ٹین کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کیسے اپنے سسٹم پر آپ اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں اور وہ بھی لائف ٹیم کے لیے تو چلیے اپنے ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یار معذرت آپ سبھی دوستوں سے کیونکہ میں نا کام میں کافی زارہ بیزی ہوں تو اس وجہ سے میں کوئی بھی چینل کے لیے ویڈیوز نہیں بنا سکا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویکلی انشاءاللہ آپ کو دو یا تین ویڈیوز لازمی اپلوڈ کیا کریں کیونکہ چینل میں دیکھ رہا ہوں کافی ساری ریٹنگ ہے جو اس کی وہ مائنس ہو چکی ہے تو چینل کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح بحال رہے اور آپ سبھی دوستوں کے جو کمنٹس ہیں وہ مجھے اکثر ملتے رہتے ہیں تو ان کا بھی میں رپلائی نہیں کر پاتا کیونکہ کام کی کچھ مصروفیات ایسی ہیں تو آج کل تو آپ کو پتا ہے سیزن بھی چل رہے تو اوپر سے شادی بھی آئے جو اس کا بھی کافی سارا رش ہے تو اسی وجہ سے کوئی ویڈیوز نہیں ڈال سکا لیکن وعدہ نہیں کرتا کوشش لازمی کی جائے گی کہ میں ویکلی دو یا تین ویڈیوز ہیں جو وہ میں چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں اور نئے انٹرو اور نئے پرجیکٹ میرے پاس آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت جلدی شیئر کروں گا اور جو دوسرا میں نے آپ کو بولا تھا 50 جی بی والا ڈیٹا ہے جو وہ بھی ریڈی ہے تو اس کے بھی لنک انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور تیسری چیز جو ویب سائیڈ ہے وہ بند ہے تو اس کے لیے بھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ اس کی تھوڑی سی ایجسٹمنٹ کرنے والی ہے وہ ایجسٹمنٹ کر کے میں اس کو دوبارہ بحال کر دوں لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جلدی یہ سارے جو معاملات ہیں یہ فکس ہو جائیں اور آپ کا بھائی پھر سے آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایڈی ایس گراس ویلی ٹین کی کہ ہم اس کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے اپنے پی سی میں انسٹال کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو بعد میں ایکٹیو کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیوز ایک سپانسر ویڈیو ہے ایڈی ایس گراس ویلی کی طرف سے تو بیسیکلی یہ سارا کریڈٹ ہے جو یہ ایڈی ایس گراس ویلی کو ہی جاتا ہے ایڈی ایس گراس ویلی نے آپ کے بھائی کو ایڈی ایس دیا ہے ایڈی ایس ٹین کا ویرزن جو کہ فری میں اور آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ میں اپنے اس فلم ایڈیٹنگ سکول چینل پر آپ لوگوں کو ایڈی ایس گراس ویلی کی بہتر سے بہتر تلیم ہے جو وہ دیکھ سکوں اور یہ سبھی آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے پاسیبل ہوا ہے تو بڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایڈی ایس آپ کیسے ڈونلوڈ کر سکیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کافی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ آپ کریک ویرزن کی طرف نہ جائیں اگر آپ ایک پرماننٹ ایک اچھے اڈیٹر ہیں آپ کی شاپ ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈی ایس گراس ویلی کا ایک ویرزن ہے جو وہ بائے کر لینا چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو لائف ٹائم کے لیے استعمال کرنا ہے اب میں اگر آپ کو بتاؤں تو ایڈی ایس جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں اس کو لائف ٹائم کے لیے یوز کرنے والا ہوں تو اگر آپ لائف ٹائم کے لیے کوئی بھی چیز یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو ون ٹائم کے لیے بائے کر لوگے تو میرے خیلی لاحال سے وہ آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہوگا تو آپ اس کو بائے کیسے کر سکوگے آج کس ویڈیو میں میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے تو جو آپ کے پاس بروزر ہوگا آپ اس بروزر کو کر لیں گے جی اوپن میرے پاس ہے جی گوگل کروم بلکہ ایج اوپن کیا ہوئے جو بھی آپ کے پاس آپ اوپن کر سکتے ہیں سمپل آپ آ جائیں تو یہاں پر سب سے جو ویلی ویب سائٹ ہے ایڈی ایس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ ہے ایڈی ایس ڈاٹ نیٹ اگر آپ ایڈی ایس ہگراس ویلی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن یا کوئی اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو آپ اس والی ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایڈی ایس کے کوک ٹٹوریل یا پھر ایڈی ایس کے ہارڈ ویر یا پھر ایڈی ایس کے پلگ ان کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ایڈی ایس گراس ویلی ڈاٹ نیٹ پر اور وہاں پر جانے کے بعد آپ جو بھی ایڈی ایس کے بارے میں سرچ کرنا چاہیں آپ بڑے سمپل طریقے سے یہاں پر کر سکتے ہیں جیسا کہ میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں ایک ایڈی ایس میں نیا کیا آیا ہے تو آپ اباؤٹ سمپل ایڈی ایس پر جائیں گے تو آپ کو یہاں پر یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ ایڈی ایس کے متعلق ایڈی ایس ڈاٹ نیٹ پر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی اسی طرح نیوز پر اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر سوری اباؤٹ پر نہیں نیوز پر جب آپ نیوز پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایڈی ایس کے جو نئے فیچر ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر متعرف کروائے جاتے ہیں کہ کون سے ورزن میں کون سے نئے فیچرز ہیں جو وہ ایڈ کیے گئے ہیں تو میرے آج انٹرنیٹ کی سپیٹ کافی سلو ہے یار تو میں پہلے اپنی نا وائی فائی بند کرلوں انٹرنیٹ کی سپیٹ کافی سلو تھی تو اس وجہ سے پہلے میں نے اپنا وائی فائی بلاگ کیا ہے تو اب کچھ انٹرنیٹ کی سپیٹ بہتر ہے اچھا تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا آپ نیوز پر آئیں گے نیوز پر آنے کے بعد یہاں پر ایڈی ایس کے جتنے بھی ورزن ہیں ان کے بارے میں آپ کو تمام معلومات ہے جو وہ یہاں پر مل جائے گی جیسا کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایڈی ایس ایکس کا جو ورزن 10.33 ہے اس پر ریلیزنگ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ اپ ڈیٹ کا پبلش کی گئی ہے اس ٹائم پر پبلش ہوئی ہے اس میں کون کون سے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ کی گئی ہیں تو یہاں پر یہ اس میں جو مین اپ ڈیٹس کی ہیں یہاں پر آپ خود بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نئی اپ ڈیٹنگ آ چکی ہے تو 26 اکتوبر کو نئی اپ ڈیٹ آ چکی ہے ایڈی ایس گراس ویلی کی جو کہ آیا ہے 10.33.9453 ریلیزنگ نہیں آئی ہے تو اس میں جو اپ ڈیٹس آئی ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپ ڈیٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جو بھی ایڈی ایس گراس ویلی کی ایک نئی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ یہاں پر نیوز پر آنے کے بعد یہاں پر چیک کر سکتے ہیں آپ ہارڈ ویر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا ہارڈ ویر ہے جو آپ کے ایڈی ایس گراس ویلی کو اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن یہ میرے خال سے جو خاص طور پر ویڈنگ ویڈیو اڈیٹنگ کرتے ہیں ان کے کسی کام کا نہیں کوئی بھی ہارڈ ویر سپورٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹٹوریلز پر اگر آ جائیں تو ایڈی ایس کے یہاں پر کوئی ٹٹوریلز آپ کو مل جاتے ہیں پوڈکاسٹ پر آپ جا سکتے ہیں پلگ ان پر جا سکتے ہیں کمیونٹی میں جا سکتے ہیں جو بھی چیز آپ دیکھنا چاہیں آپ ایڈی ایس ڈاٹ نیٹ پر ویزٹ کر کے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایڈی ایس کو بائے کرنے کی اور ایڈی ایس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی تو سمپل آپ یہاں پر آ جائیں گے ایڈی ایس ڈاٹ شاپ پر جیسے ہی آپ ایڈی ایس ڈاٹ شاپ پر آئیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے ایک ویرزن انتہاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے ویرزن کے ساتھ جانا ہے کون سا ویرزن آپ کو چاہیے جیسا کہ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ ایڈی ایس گراس ویلی ایکس پرو جمپ ٹو اپگریٹ ٹھیک ہے اب یہ ان دوستوں کے لیے جن کے پاس آل ریڈی اولڈ ایڈی ایس گراس ویلی ہے اور وہ اسی کو ہی اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس والے پیکج کو بائے کر کے اپنے اولڈ والڈ ایڈی ایس کو وہ اپگریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر ہم آگے آجیں تو یہاں پر بھی اپگریٹ اپشن ہے اگر آپ کے پاس آل ریڈی ایڈی ایس آپ نے بائے کیا ہوا ہے آپ اس کو اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو بائے ٹو کارٹن کر کے اس کو بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو جو بھی ویرزن آپ یہاں سے بائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے بائے کریں جیسا کہ میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں ہوم ایڈیشن ہم کر لیتے ہیں ایڈ ٹو کارٹن کرنے والوں ہوم ایڈیشن کو تو ایڈ ٹو کارٹن کیا میں نے ایڈ ٹو کارٹن کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یار میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہے ایڈ ٹو کارٹن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کارٹن ہے تو سمپل آپ یہاں پر کلک کریں گے اچھا ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ایڈی ایس گراس ویلی کے کوئی پلگ ان وغیرہ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اس کے یہ کچھ آڈیو پلگ ان ہے اور یہاں ہی یہ کچھ ٹائٹلرز کہیں اس کے جو کک ٹائٹلرز کہہ رہا ہیں وہ بھی آپ بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ویڈیو پلگ ان ہیں اگر آپ وہ بائی کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے بائی کر سکتے ہیں ایڈی ایس ایٹ اگر کوئی بائی جان بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر سٹل اویلیبل پرمنیٹری ہائیں گے بھائی آپ کبھی بھی خرید سکتے ہیں تو ہم نے ایڈی ایس ایکسو کر لیا ہے ایڈ ٹو کارٹن تو میں سمپل اس کو یہاں کروں گا ایڈ ٹو کارٹن پہ کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہاں پر وہ ای میل دیجئے گا جس ای میل پر آپ اپنے ایڈی ایس گراس ویلی کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کریڈٹ جو بھی آپ کے پاس پیمنٹ میتھڈ ہے وہ آپ سلیکٹ کر کے اپنا کارڈ وغیرہ یہاں پر جو بھی اریجنل آپ کی ڈیٹیلز ہوں گی جو بھی کنٹریز ہوگی کرنے کے بعد آپ جیسے ہی بائی ناؤ پر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر جو میل لکھی ہوگی اسی میپل آپ کے پاس ایک لنک آ جائے گا بلکہ لنک نہیں ایک کمپلیٹ میل آ جائے گی جس میں آپ کو ایڈی ایس گراس ویلی کا لسنس بھی مل جائے گا تو وہ لسنس آپ ایڈ کیسے کریں گے ہم چلتے ہیں اس پروسیس کی طرف ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ سیمپل ایڈی ایس کا وہاں پر بھی آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے آپ یہاں پر آنے کے بعد یہاں سے بھی ایڈی ایس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آل ریڈی جو ایڈی ایس کا جی وہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پر میرے پاس یہ والا ویرزن ہے ایڈی ایس گراس ویلی کا تو میں اس کو سیمپل سب سے پہلے کروں گا اکسٹرکٹ خیئر ٹھیک ہے تو جیسے آپ اکسٹرکٹ خیئر کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کا فولڈر ہوگا وہاں پر آپ کے ایڈی ایس کی فائلز آ جائیں گی اوکے جی تو جب آپ کا ایڈی ایس اکسٹرکٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ایک نیا فولڈر آ جائے گا اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ایڈی ایس ایکس سیٹ اپ ٹھیک ہے سیٹ اپ میں جائیں گے اور یہاں سے ایڈی ایس کو انسٹال کر لیں گے اچھا ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایڈی ایس ڈاٹ نیٹ سیٹ اپ منجر اب جن دوستوں کے پاس سسٹم تھوڑے سے نارمل ہے مطلب سکس جنریشن یا فور جنریشن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے سسٹم میں ایڈی ایس ایکس ہے جو اس کو انسٹال کر پاتے ہیں یا نہیں تو وہ سب سے پہلے یہ انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا آپ اس کو ڈاونلوڈ کر کے اپنے سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اس قابل ہے کہ اس میں آپ ایڈی ایس انسٹال ایکس کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی پرابلم ہے اگر اس میں کوئی بھی پرابلم ہوئی اس میں ایڈی ایس ایکس انسٹال نہ ہو سکتا ہوا تو اس میں وہ ایرر آپ کو پتا چل جائیں گے تو ہم جی ڈریکٹ کرنے والے ہیں ایڈی ایس ایکس کو انسٹال سمپل اس کو کریں گے اوپن اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس ونڈوز کی جو ایڈیشنل سیٹنگ ہے اس کا پیچ آ جا دیا یس اور نو اس کو ہم کر دیں گے جی علاو یس تو انسٹالیشن ہے جو ہماری ایڈی ایس کی وہ یہاں پر جی سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا کرنا ہوگا ویٹ اور ویڈیوز کو میں درمیان میں کر دوں گا فاسٹ یہاں پر انسٹالیشن ہوگی تاکہ ہماری ویڈیوز زیادہ لمبی نہ ہو تو نیکسٹ آ جائیں گا جی یہاں پر سمپل نیکسٹ کریں گے پھر سے نیکسٹ کریں گے تو ڈیکسٹ آپ رہنے دیں گے نیکسٹ کریں گے پھر سے اس کو انسٹال کریں گے اور یہاں پر ہمارے جو ایڈی ایس گراس ویلی ہے اس کی یہاں پر جی انسٹالیشن ہے جو وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر پھر سے میں تھوڑا سا ویٹ کروں گا اور اپنی ویڈیوز کو کرنے والا ہوں فاسٹ جیسے ہی ہمارا ایڈی ایس انسٹال ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس فینش کا آپشن آ چکا ہے تو یہاں پر اس کو ہم کریں گے فینش اب یہ والا جو پروسیس کا ایڈی ایس کا اس کو ابھی ہم ویٹ کریں گے تاکہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پر ریجسٹڈ کر سکیں اوکے جی تو ہماری جو انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہم اس کو کریں جی کلوز کلوز کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اگر میں ایڈی ایس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ اس کا جو لسنس ہے وہ یہاں پر انٹر ہوگا اب لسنس انٹر کرنے کے لیے جس ای میل پر آپ نے بائی کیا ہوگا اسی ای میل پر آپ کو مل جائے گا تو میں جانے والا ہوں جی اپنے ای میل ایڈریس پر تو یہ ہے جی میرے پاس ای میل تو یہاں پر ہم اپنا لسنس اٹھا لیں گے یہ والا ٹھیک ہے اس کو ہم سمپل کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر آنے کے بعد میں اس کو کر دوں گا پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد میں کر دوں گا جی ریجسٹرڈ پر کلک اور یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا پروسیسنگ دا لسنس آن لائن تو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ایڈی ایسک ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا لائف ٹیم کے لیے اچھا جی تو ہمارا ایڈی ایسک ہے جو وہ ریجسٹرڈ ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم اس کو اوکے کریں گے جب ہم اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد جس بھی ہم نے ای میل پر اپنے ایڈی ایسک کو بھائے کیا ہوگا اسی ای میل پر ہمیں ایڈی ایسک گراس ویلی کی ایک آئی ڈی بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آئی ڈی بھی آپ کو یہاں پر کرنی ہوگی اگر آپ کے پاس آل ریڈی ایڈی ہے تو یہاں پر ای میل اور پاسولڈ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو آپ سمپل یہاں کلک کر کے جو پہلے آپشن ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جہاں پر آپ نے آئی ڈی کریئٹ کرنی ہے تو یہاں پر آپ آ جائیں گے اور یہاں پر آپ ایک ای میل اڈریس دیں گے بڑا سمپل سا طریقہ کا رہا ہے آپ اپنی آئی ڈی ہے جو وہ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس already آئی ڈی ہے تو میں یہاں پر جی اپنی آئی ڈی لکھ لیتا ہوں password لگانے کے بعد یہاں پر آپ login پر click کر لیں گے جیسے ہی آپ login پر click کریں گے تو آپ کا ڈی ایسک ہے جو وہ open ہو جائے گا تو ہمارا جو ڈی ایسک ہے جی open ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم browse پر آ جاتے ہیں browse پر آنے کے بعد یہاں پر ہم آ جائیں گے download میں select کرنے والا ہوں بعد میں میں change کر لوں گا ٹھیک ہے اس کو آپ uncheck کر کے close کر دیں ٹھیک ہے new پر آنے والا ہوں new پر آنے کے بعد 8k4 کے جو جو files آپ کو چاہیے وہ آپ رکھ سکتے ہیں میں فی الحال ساری file ہیں جو وہ یہاں پر رکھنے والا ہوں بعد میں check کر لوں گا میں جو مجھے چاہیے باقی میں permanently یہاں پر delete کر لوں گا اچھا جو channel audio گئے ہیں وہ میں 2 اور 2 اور 4 ٹھیک ہے select کر کے next کرنے والا ہوں complete پر select کریں گے تو ہمارے complete preset ہیں جو وہ یہاں پر بن چکے ہیں تو میں simple جی یہ والا 24 fps پہ جا کے اس کو ok کر کے آپ کو اس کا interface چیک کروانے والا ہوں تو یہاں پر ڈی ایس جو ہے وہ ہمارے پاس open ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو میرے پاس home version یا کوئی بھی جو version میں نے آپ کو امطارف کروائے ہیں وہ والا version میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میرے پاس جو ہے یہ ڈی ایس گراس ویلی نے especially مجھے ایک version دیا ہے جس پر میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف training videos جو بنا کر میں آپ کو دیا کروں گا اور انشاءاللہ میں بہت جلدی اپنی classes ہیں جو وہ continue کرنے والا ہوں آپ تو strike کا بھی کوئی issue نہیں بنے گا کیونکہ بہت شکریہ ڈی ایس گراس ویلی company کا جنہوں نے مجھے یہ ڈی ایس دیا تاکہ میں آپ لوگوں کو اور بہتر اچھے سے اچھے طریقے سے میں آپ کو editing ہے جو وہ ڈی ایس گراس ویلی کی سکھا سکوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا جو ڈی ایس ہے وہ active ہو چکا ہے تو بس سمپل سا طریقہ کر رہے جی آپ download کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ buy کر سکتے ہیں buy کے بعد پھر آپ download downloading کے بعد بہت انتائی simple ہے اس کو active کرنا ٹھیک ہے اگر آپ ایک crack version use کر رہے ہیں تو آپ کو paid version پر آنا چاہیے paid version پر جب buy آئیں گے تو آپ کو بہت سارے اچھے feature ہیں جو وہ یہاں پر ملیں گے اور ساری چیزیں میں اس کو استعمال کر رہا ہوں پچھلے تقریباً ایک منت سے یہ میرے پاس ہے تو لیکن مجھے time نہیں مل رہا تھا میں اس پر ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کو بتاؤں لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا use کیا ہے ایک دو song میں نے اس پر ready کی ہیں اور یقین جانئے اس کی جو output ہے وہ کافی ساری بہتر ہے جو کہ crack version ہے تو آئی hope کہ آج کیسے ویڈیو ہے جو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی problem ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس والی ویڈیوز پہ جو بھی کمنٹس آئے اس کا آپ کو لازمی reply کروں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ویڈیوز کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ موسیقی